السلام علیکم میں آپ کو سب ہماری میں رہے ہیں مرحبا ہوں مجھے دیکھنے کی بریاں در بیریاں چول چاولوں کو بھگونا ہوں میں نے پانچ کپ چاول اچھی طرح دھوکے بھگو دیا تھا ایک گھنٹے کے لئے اور اس کے بعد اُبالنا ہے پانچ کپ چاول میں تقریباً آٹھ سے نو کپ پانی ڈال دینا ہے کیونکہ جب یہ گل جائیں گے تو اس پانی کو نکالنا ہوتا ہے ہم نے سالٹ اٹھ کیا تھا چاول بوائل ہوتے ہیں مسالہ تھیار کرتے ہیں اس کے لئے پیاز ہے چار بڑے پیاز تھے چار سے پانچ اس میں آدھا باول آئل کر ڈال کے پیاز کو تھوڑا سا براؤن کر لینا ہے جب براؤن ہو چاہتا ہے تو اس میں لیسن اڈرک کا پیسٹ آلنا ہے ٹو ٹیبل سپن لیسن اڈرک کا پیسٹا اس کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے اس کی بڑی اچھی فریکرنس آنے لگتی ہے تو پھر اس میں ہمیں ثابت گرم مسالے ڈالیں گے تھوڑی سی لونگ ہے زیرا ہے بڑی لائچی ہے چھوٹی لائچی بیل لیوز ہیں سینیمن سٹکس ہیں ان کو ہم نے ایڈ کر دینا ہے بہت زیادہ میں نے نہیں ثابت مسالہ ڈالا کیونکہ وہ پھر کھاتے ہوئے موں میں آتا ہے اور اتنا اچھا نہیں لگتا تو اس لئے ثابت گرم مسالے کامی ڈالیں ہیں اور جنجر کارلک پیسٹ اور گرم مسالہ ڈالنے کے بعد اس کو جب آپ اچھی طرح سے بھون لیں گے آپ کو بہت پیاری اس کی فریکرنس آنے لگتی ہے تو میں ہمیشہ یہ دونوں چیزیں ڈال کے تھوڑا بھون لیتی ہوتی ہوں اس کے بعد یہ چکن ہے اپنے چکن تھا اور اس کو یہ بھی دھولاوہ رکھا ہوا تھا اور ہم لوگ چکن کو حلدی اور سرکہ لگا دیتے ہیں اس لئے آپ کو تھوڑا یلو یلو دکھ رہا ہے اور اس کو اچھی طرح دھونے کے بعد میں نے ڈال دیا اسی میں پیاز میں لسند رکھ جو بھون چکا تھا گرم مسالہ اس میں ہم نے تھوڑا سا اور بھون لینا ہے تو ان تینوں چیزوں کے ساتھ کائنٹ آف فرائی ہو جائے گا اور پھر بھون لینا ہے اور اس کے پانچ منٹ بعد اس میں ٹاماتر ڈال دیئے تھے ٹاماتر ڈال کے ٹو ٹیبل سپون وینیکر ڈال کے ساتھی ہم کچھ مسالے آئیڈ کر دیں گے اور جو مسالے آئیڈ کرنے ہیں ان میں بریانی مسالہ ہے آپ کسی بھی برین کا بریانی مسالہ یوز کریں میں نے ٹو ڈا ہاف ٹیبل سپون بریانی مسالہ ڈالا تھا املی بھی ہوکے رکھی تھی وہ ڈالی تھی جو ڈائجیشن میں بھی بہت ہلپ کرتی ہے اور اچھی فریکرنس بھی دیتی ہے اور ٹینگینیس بھی دیتی ہے اور اس میں دو ہری مرچیں تھی اور اس کے اندر سالٹ تھا آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ سالٹ ایڈ کرنے پھر میں نے اس کو دھکے رکھ دیا تھا اور پانچ منٹ بعد یہ کچھ اس طرح کا دیکھ رہا تھا پھر اس میں ہاف بول دہی ایڈ کرتی تھی ہاف بول دہی ایڈ کرنے کے بعد مکس کرنے کے بعد سے ڈھکے رکھ دیا تھا اور پانچ سے سات منٹ بعد ہمارا چکن بلکل ریڈی تھا اب آپ یہ دیکھیں اس سٹیج پہ آئل اوپر آ چکا ہے چکن بلکل ریڈی ہے اس کا بہت پیارا کلر بھی آ چکا ہے بہت اچھی اس ٹائم تک خوشبو بھی آ رہی تھی اور ہمارے چاول بھی بوائل ہو چکے تھے چاول کا پانی نے چوڑ کے رکھ لیا تھا اور اب اس سٹیج پہ ہم چاول کو اور مسالہ دونوں چیزیں ریڈی تھیں ان کو ہم نے مکس کر لینا ہے مکس کر لینا ہے آپ کسی اور بے شک دیچ کے میں کرنے جس میں بھی آپ چاہیں اور اس کے بیچ میں تھوڑا سا کلر ڈال دینا ہے بے شک آپ دودھ میں یا لیمن جوس میں کلر مکس کر کے ڈالیں میں نے ڈرائی ڈال دیا تھا تو بس اس کو پانچ منٹ دم دیں اور دم کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ بریانی بلکل ریڈی تھی اس طرح آپ سرف کریں بریانی کا ٹیسٹ بہت 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 اچھا ہوتا ہے بس یہ ہے کہ میں نے بہت جلدی میں کیا تھا تو میں نے اس کو اچھا ڈیکوریٹ نہیں کیا آپ ایک بوائل کر کے سلائسز رکھیں لائمن سلائسز رکھیں پیاز کو براؤن کر کے سپرنکل کر دیں جس طرح بھی چاہیں آپ اس کو اچھا بہتر پریزنٹیبل بنا دیں بشک سالڈ کے ساتھ سرف کریں رائیتہ بنا لیں یہ بریانی کی بہت ہی سمپلیسٹ اور اچھا ہوتا ہے یہ بہت ہوتا ہے یہ بہت ہوتا ہے اس میں کوئی فینسی پروسیجور یا مسالہ زیاد نہیں کیے ہوئے تو کائنڈلی ٹائنڈ شیئر فیڈ پہ پہ